تینے کمال ہے اپنی بیوی کو رولا رہے ہو اور حسین کی بیوی کو منانے چلے ہو اپنی امہ سمجھ میں نہیں آرہی حسین کی ماں کو منانے چلے اللہ اپنے باپ سمجھ میں نہیں آرہا حسین کے باپ علی کو منانے چلے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا دوست اپنا بھائی سمجھ میں نہیں آرہا حبیب ابن مظاہر کے کلام پڑھتے ہیں ان لوگ تو جب گھر سے دو تین سرٹیفیکٹ مل جائے تو پھر کربلا جانا ایسا نہ ہو وفا کے دربار میں گلتی ہو جائے ہم لوگ کہ کوئی سرٹیفیکٹ پوچھ لیا جائے یہ باتیں میرے دل کی باتیں ہیں امام حسین کے کربلا میں دو پیغام تھے مولا حسین خون میں نہائے آسمان کی طرف دیکھا اس میں قانون آگئی ریاست آگئی پاسپورڈ آگیا سب چیزیں آگئی اور پھر پڑھتے بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا فیملی بہنوں تو زیند جیسی فیملی فیملی کا پیغام دیا ہے جس کی فیملی شاد ہوگی بھائی ہو تو باز جیسا فیملی ماباک ہوں تو میرے ماباک جیسے فیملی اور فیملی نے بچوں اسپیشنی فار مار چھرڈن ینگ سرس فیملی کا اگر کوئی دوست ہو تو حبیب ابنے مظاہر جیسا اس کی صیرت پر عمل کرنے والا جو بہن ماں بیٹی کا تمیز رکھتا ہو اور فیملی میں اگر کوئی فیملی 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 میں اگر کوئی کنیز ہو تو اس کو ماں کا درجہ کیسے دیتے ہیں فیملی بھائی صاحب فیملی اگر فیملی میں کوئی دشمن چل کے آئے ہر جیسا تو اس سے کیا بیہیف کیا جاتا ہے فیملی تو بھائی جس کی فیملی اچھی اس کا آزا خانہ بھی اچھا فیملی کو اداس کر کے آؤ حسین نہیں ملتا کربلا میں نہ آزا خانے کے اندر کیا خیال ہے سو لیویور فیملی فرسٹ ابباس کے علم پہ آنے سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرنا ضروری ہے اپنے بہن بھائیوں کو اپنی فیملی کو راضی کرنا ضروری ہے ام آئی ام آئی ام آئی اس کا میسیج ماشاءاللہ نارے سلوات اللہ